مکتسین کی زندگی ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے ہم سب بھی مکتسین کی زندگی سے بہت متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں یسو کے پیچھے چلنے کی راہ بتاتی ہیں آج میں جو گیت آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وقیت مکتسہ مدت ریزہ آف کلکتہ کی زندگی اس کے مشن اور اس کی جماعت کے بارے میں ہے میں ذاتی طور پر مکتسہ تریزہ سے بہت ہی متاثر رہا ہوں میں دو ہزار دو میں روم پڑھنے کے لیے گیا اور اس دوران میں انیس اکتوبر دو ہزار تین کو مکتسہ تریزہ کی ایک بڑی عبادت میں شریک ہونے کا موقع ملا جس میں مقدس جان پول دوئیم نے انہیں ممبارک ہونے کا درجہ عطا کیا اور اس وقت میں وہاں تھا اس عبادت میں شریک ہو کر میں دیکھا کہ اتنے بہت سارے لوگ مقدسہ تریزہ کی زندگی سے بہت متاثر ہیں اور وہ اس کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں اس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو میرے دل میں ان کے لیے پیار بڑھنے لگا پھر دو ہزار سولہ میں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب چار سپٹیمبر دو ہزار سولہ کو انہیں مقدسہ کا درجہ دیا گیا ان سے لگاؤ عقیدت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ملک میں خدمت کرتی رہی ہیں ہمارے اس خطے میں خدمت کرتی رہی ہیں اور ان کی سسٹرز پاکستان میں بھی خدمت کر رہی ہیں اس لیے میں نے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی سسٹرز کی خدمت کو دیکھتے ہوئے یہ گیت تحریر کیا جس کا عنوان ہے مدر تریزہ تو ہے خدا کی چنیدہ اس گیت کو نائجل بابی نے گایا ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی آواز میں آپ آگاپے ہوم کراچی کی آوازیں سنیں گے اس کی ویڈیو جو تیار ہوئی ہے وہ بھی آگاپے کے بچوں نے تیار کی ہے ساری اداکاری انہی کی ہے انہوں نے سسٹرز کے رول ادا کیے ہیں ان میں سے ایک نے مدت تریزہ کا رول بھی ادا کیا ہے اور ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مدت تریزہ کی زندگی سے ہم ایسے بہت سارے کام سیکھ سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم خداوند کی گواہی دے سکتے ہیں ایک جو خاص بات اس گیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مقدسہ تریزہ نے ہر ایک میں یسو کو دیکھا یہی اس کا بلاوہ اور اس کی بلاہٹ رہا جب وہ پیاسوں کو دیکھتی جب وہ بھوکوں کو دیکھتی بیماروں کو قیدیوں کو کچلے ہوں کو دکھیوں کو غریبوں کو تو وہ ان میں ہمیشہ یسو کو دیکھتی تھی اور یسو کے لئے اس کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ انہی کی خدمت کر کے وہ محسوس کرتی رہی وہ خوش ہوتی رہی کہ وہ یسو کی خدمت کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ ہم سب اس گیت کو سن کر یسو کو اور زیادہ پیار کرنے لگیں گے اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خاص طور پر غریبوں میں ہم یسو کو دیکھ سکیں گے مجھے امید ہے مجھے امید ہے تو سب کی خدا کی چنیدہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے نے